بی جے پی کے راستی ہے پروکتہ اور ورس نیتا شنواز جنواز جی چناؤ پرچار ختم ہو گیا ہے اور اب پردھان منتری نریندر موڈی کتانات میں بھولے بابا کے دربار میں ہیں جیت کاشیرواز مانگنے گا ہے دیکھئے سیاست ہو گئی اب عبادت کا وقت ہے سیاستی طور پر تو ہم نریندر موڈی جی نے کانگریس کو دھوست کر دیا اپنے تیکھے پرچار ابھیان کے سامنے کہیں ٹک نہیں سکے ویرو دھی اب کیونکہ چناؤ پرچار بند ہو گیا اور یہ دو دن ان کے لیے عبادت کے لیے ہیں تو اس میں بھی وہ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی جا کر کدارنات جی کے پاس جو پنر نرمان ہونا اس کا ڈریم پروجیکٹ جو انہوں نے ہاتھ میں لیا اس کو دیکھ ریک بھی کریں گے کدارنات جی کے درشن بھی کیے ہیں اور کل بدرینات بھی جائیں گے اور وہاں بھی نریندر موڈی جی اپنے آپ میں وقتی نہیں وقتتو ہیں سنستہ ہیں وہ سنستہ کی طرح چلتے ہیں تو جہاں جاتے ہیں وہاں وہ دیش کی سیوا بھی کریں گے اور اپنی پوجا پاتھ عبادت بھی کر رہے ہیں ہمیں صاحب دیکھا کہ پہلے بار بھی چوتھی بار وہ گئے ہیں بھرے بابا کے درشن کرنے کے لیے لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ سے جوڑ کر دکھا جا رہا ہے ان کے سیاترہ کو کہ چناؤی نتیجوں کو لے کر زیادہ وہ کہیں نہ کہیں ہیں لیکن ان کا ایک جھلاو رہا ہے یہ کیا ہے ہمارے ویرودھیوں کو ہو کیا گیا ہے یہ کیا ہوا ان کو لگتا یہ سا کیوں ہے راحل گاندی جی چلے جائیں سومنات تو ان کے لیے چناؤ پر چار نہیں ہیں اور نہندر موڈی جی تو جاتے رہے ہیں کدارنات سے ان کو پوری طرح سے محبت ہے اور چوتھی بار وہاں گئے جب چناؤ نہیں تھے تب بھی گئے اور ابھی دیش کے پردھان منتری ہیں لیکن وہ نرندر موڈی جی بھی ہیں ایک ہندو پرمپرا کو ہندو پرمپرا کو ماننے والے ہیں اور انیتاؤں کی طرح نہیں ہیں کہ چھپا ڈھکا کے عبادت کریں گے پوجہ کریں گے وہ جہاں جاتے ہیں سب کا سممان کرتے ہیں لیکن وہ بھولے واپا کو بہت پریم کرتے ہیں اس لیے گئے ہیں وہاں دیش کے پردھان منتری کو اور اس لیے وہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو بھولے واپا کے درشن کرنے سے نہیں چھوکتے اور اس میں کوئی سیاست نہیں دیکھنی چاہیے کرنا امیت کے ساتھ امیت کمار ڈلی نیوز ٹوئنٹی فور چناؤ پرچار ختم ہوتے ہی سیاسی گھٹ جوڑ کی نئی تیاری پھر سے ایک بار شروع ہو گئی ہے ڈلی میں راہول گاندھی ملاقات کر رہے ہیں چندروہ نائیڈو سے ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے راستی پردکتہ اور ورس نیتا شنوہ جی سنوہ جی اب کوئی لگ رہا ہے کہ ابھی نتیجے میں دیر ہے 23 کو نتیجہ آنے لیکن اس سے پہلے کہیں نہ کہیں جس طرح سے ملاقات کا دور شروع ہو گیا ہے KCR جو ہیں وہ مل رہے ہیں KRL کے سی ایم سے دوسرے لوگوں سے مل رہے ہیں تو دلی میں راہول گاندھی ملاقات کر رہے ہیں چندروہ نائیڈو سے ایک چنوہ سے پہلے نتیجہ سے پہلے ایک گھڑ بندن منا کی تیاری چل رہی ہے کس بات کا گھڑ بندن سیٹے آئیں گی نہیں اروند کجریوال جی سے مل رہے ہیں چندروہ نائیڈو نہ تو اروند کجریوال کو سیٹا نہیں ہے نہ چندروہ نائیڈو کو سیٹا نہیں ہے تو دو زیرو ملیں گے تو کیا ہو جائے گا دو زیرو مل کر بھی ہوں گے زیرو تو آپس میں یہ مل لیں جو لیں ناشتہ چائے ہو جائے فوٹو شیشن ہو جائے کیمرہ میں میرا پہنچ جائے لیکن ہونا کچھ نہیں ہے جیتیں گے نرندر موڈی جی تین سو سے زیادے سیٹ ہماری بی جے پی کی آئے گی اور ہم اپنے سیوگی کے ساتھ دو تہائی بہمت پرابت کریں گے تین کانگریس کو یہ لگ رہا ہے یا بپکشی دلوں کو لگ رہا ہے کہ جو بہمت کا اکڑا ہے اس کو انڈی اے چھو نہیں پائے گا اور ایسے میں دوسری دلوں کی ضرورت ہوگی اور اس لئے دوسری جو تمام دل ہیں ان کو سادنے کی کوشش ہو رہی ہے راہول گاندی اسی کی تحت مل رہا ہے سونیا گاندی نے 23 تاریخ کو بلالیا ہے تمام جو گیر انڈیے جو دل ہیں ان کی بیٹھک بلائی ہے تو ایک کانگریسی طرح سے قوائد شروع ہو گئی دیکھئے امیت بھائی آپ نیرندر موڈی جی سے ملے اور اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا آپ کا انٹرو پڑھے دیش نے دیکھا کانفیڈنس جو ان کے آنکھوں میں آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کا نیرندر موڈی جی سے ملنا اور راہول گاندی جی اور کجریوال جی اچھنڈر بابو نائیڈو کا ملنا تو کانفیڈنس آپ کو موڈی جی میں دیکھا ہوگا یہ لوگ ہتاش نراش ایک دوسرے کے لئے رمال لے کر ملنا ہے ایک دوسرے کا دکھ جتانے کو کہ اگر ریجلٹ اچھا نہیں بھی آئے گا تو ہمت رکھنا ہے ہمت نہ ہارنا یہ کہہ کے ملنا ہے وہ لگتا ہے کہ بس میل ملاب کا دور ہے اور صرف میل ملاب ناشتہ پانی کیمرہ بس اوور دیکھیں صافتہ پر میں کہنا ہے کہ اینڈیا اور پردھان منتری موڈی اور اینڈیا اور بی جی پی پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے اور ہم بہمت کے ساتھ تین سو کے آکڑے کو پار کر کے سرکار بنائیں گے اور کہنا کا ایک ہتاشہ جو ہے وپکش میں وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسری کو ڈانس باندھنے کے لئے جو تمام بیرودی دل ہیں ان کی نیتہ آپس پہ مل رہے یہ کہنا ہے شہنواج حسین کا امیت کمار ڈلی نیوز ٹونٹی فور